بھائیو اور بیٹو اللہِ کریم کا عظیم کرم اور احسان ہے کہ زندگی کے ان مختصر لمحات میں ہمیں ایک اور جمعتہ فرمایا اللہ کے بے شمار انعامات ہیں لیکن جمعہ بھی خصوصی نام ہے اس میں انوار و برکات برست ہی اور اس میں ایک گڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کے قبولیت کے ساتھ اس کے اگرج تاہین میں بہت اختلاف ہیں لیکن دو قول زیادہ مشہور ہیں ایک ایک امام بیٹھ جائے ممبر پر اور نماز کے اختتام تک اور جو دوسرا قول ہے وہ اثر سے مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کے گڑیے لازمان دعا قبول ہوتی ہے یہ حدیث شریف صحیح ہے ان کی اور سارے صحیح ستہ میں یہ موجود ہے تو یہ اس کا عظیم کرم اور احسان ہے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اے ایمان والے اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر یہ کہ مسلمان ہو کر مرنے اللہ سے ڈرنا یہ تمام نیکیوں کے منباہ ہے خزانہ ہے اور اللہ سے ڈرنا تمام گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ورنہ اتنے گناہ ہم نہ کرتے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ورنہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں معاشرے کی اس وقت بنیادی خرابی خوفِ خدا نہیں ہے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اگر خوفِ خدا آ جائے تو پھر ہمارے لئے تمام اعمالِ صالحہ کا کرنا آسان ہو جائے گا اعمالِ صحیحہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا ہم بڑی آسانی سے کہہ دیں کہ جی دیکھا جائے گا یہ مولویوں کی باتیں ہیں دیکھا جائے گا قبر کی بات قبر میں دیکھی جائے گی آخرت کی آخرت میں دیکھا جائے گا یہ بہت بڑی جسارت ہے جرت ہے یہ بڑی خوفناک جرت ہے جب آپ قبر میں جائیں گے پھر اس وقت یہی کہیں گے کاش میں اس وقت انورِ اعمال سے بچتا تو آج میری لئے یہاں قبر کشادہ کی جاتی میرے لئے آسانی ہوتی میرے لئے سکون کی اسواب میسر ہوتے ہیں نیک آدمی کے لئے صبح شام جنت کی ایک کڑکی کلتی ہے جس سے وہ جنت کے نظارے دیکھتے ہیں اور اس کے لئے یہ ابھی سے مرنا قیامت تک کے لئے ایک لمحے کی طرح گزرتا ہے اور برے آدمی کے لئے جہنم کی کڑکی کلتی ہے اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت اور اس کے لئے وہ کہیں گے قیامت کب ہوگی لہٰذا یوں کہنا دیکھا جائے گی کہ بہت بڑی جورت ہے لیکن خوفناک ہے ہمیں ابھی ڈرنا ہوا اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہو کیسے جیسے صحابہ نے کیا جیسا کہ یہ تابین ڈرے جیسا کہ تبا تابین ڈرے جیسا کہ ایم مشتہدین ڈرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بوڑی عورت تھی لاتی کے سہارے وہ چل رہی تھی اس نے اس نے کہا اے عمر رک جا لاتی کے سہارے جا رہی تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تلان ہوں جا رہے تھے وہ بوڑی مانجو تھی لاتی کے سہارے چل رہی تھی تو لاتی کے سہارے جب وہ سیدھی کڑی ہونے لگی کہا اے عمر رک جا رک گئے فرمایا وہ بوڑیہ نے فرمایا عمر میں نے آپ کے تین دور دیکھے رضی اللہ تعالی عنہ وانکل صحابت اجمعین میں نے آپ کے تین دور دیکھے ایک وہ دور تھا یہ بوڑیہ بوڑیہ خاتون ایک امیر المومنین سے گفتگو کر رہی ہے موجودہ دور کا حکمران ہوتا تو اس کو کتنے لتر پڑتے وہ بوڑیہ فرما رہی ہے عمر آپ کے میں نے تین دور دیکھے ہیں ایک دور وہ ہوتا جب آپ اونٹوں کو چرا رہتے اور آپ کو چرانے کا سلیخا بھی نہیں تا تو شام کو باب خطاب سے مار بھی پڑتی تھی کہ تجھے تُجھے نے اونٹوں کو صحیح چرائے نہیں یہ بڑیا بات کر رہی ہے اور سیدنا عمر بالخطاب رو رہے ہیں مسلسل بہن کہتی کہ فلاں سبزی کو تجھے چیلنا نہ آتا تھا اس کی بہن کہتی تھی عمر تجھے تو جیسے مٹر کو ہم چیلتے ہیں تجھے چیلنا ہی آتا میں نے تیرا وہ دور دیکھا ہے اب دوسرا دور بھی میں نہیں دیکھا جب تجھے عمر کے نام سے کوئی نہیں بکار سکتا تھا ابو جہل کے خوف سے کیونکہ ان کا نام عمر ابن حشام تھا تو ان کی پابندی تھی ابو جہل کی طرف سے کہ میرے نام پر کسی اور کا نام نہ ہوں نعوذ بللہ ابو جہل نے بھی خدای کا دعویٰ کی دا اللہ ہمارے معاف فرمو تیرے ایک دور وہ تھا کہ انٹوں کے چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا دوسرا دور میں نے وہ عمر تجھے عمر کہا جاتا تھا عمر نہیں کہا جاتا تھا خوف کے مارے کہ ابو جہل اس کو منع کرتے تھے کہ میرے نام پر کسی اور کا نام ہو یہاں تک کہ ابو جہل بدر کے دن مارا گیا اور کوئے میں جس میں مشرقی نے مکہ کو ڈالا گیا اس میں ابو جہل بھی ڈال دیں گا اور تیسرا دور یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو امیر المومنین کہتے یاد رکھ نہ وہ بڑیا کہتی ہے بڑی مائی کہتی ہے امیر المومنین بننا آسان ہے وہ مریل بالخطاب رو رو گتار روزو روئی جا رہے وہ سلسل رو رہے آن سو بہر وہ سنائی جا رہے امیر المومنین بننا آسان ہے لیکن امیر المومنین کے جو تقاضے ہیں اس کو برا کرنا مشکل ہے اپنے رعایہ کی حق میں اللہ سے ڈرو یہ مخلوق خدا آپ کی ذمہ داری ہے ان کا بوچھنا یاد رکھ نا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران اطاف فرمائے یہ دعا تو کرو نا آگستانی قوم نے بھی بڑی تکلیف کاتی اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے آپ جا کے اب اشارے سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں عمر کو آپ نے بہت رولا دیا بس کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں بورنے کی سکت بھی نہیں تھی اتنے روئے آنسو ٹپک رہے تھے ڈاڑے مبارک سے کہ بڑی مات ہی کہہ رہی ہے میں ہی شی طرح ہی تو میرے اوقات کہتے ہیں یہ تو حضور کے غلامی میں بھی رحم رحم عمر بن گیا حضور کی غلامی تھی جو حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہو جب وہ عمر نے پیشارے سے سمجھائے نہ منع کرو ان کو کہنے دو یہ مجھے نصیت کر رہی اس کو کرنے دو اس پر بعد میں صحابہ نے پوچھا عمر یہ کون تھی حیم المومنین یا عورت کون تھی کہتے یہ خول بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ کے پاس شکوا لے گئی تھی اپنے شور کے بارے میں قد سمع اللہ قول اللہ تھی تو جا دلو کہ آپ کے احباس اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں شکوا کر رہی تھی اس کی بات تو اسات و آسمان سے اوپر اللہ نے سنی تھی میرے کیا ہوتا تھی مجھے تو سننے دو یہ تا عمر ابن خطاب رضی اللہ انہوں کا خوف خدا یہ تا ان کا خوف خدا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ لے یہ بھی بڑے منصف حکمران گزرے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ لے جب اس آیت پر پہنچتے فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا لَا اِسْلَحَا إِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي قَذَّبَ وَتَوَلَّا جب اس آیت پر پہنچتے تو بے ہوش ہو جاتے خوف خدا تے فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا میں تمہیں ڈھراتا ہوں اس آگ سے جو دہکتے پھر جب آتے پھر بے ہوش ہوتے یہ تا خوف خدا یہ تا خوف خدا سہی دینا ابو بکر نصر ٹھیک رضی اللہ تعالی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو خوف خدا سے بہت روتے ہمارے اندر خوف خدا کا آنا ضروری ہے یہ جملہ خرابیوں کا ہمارے بے سکونیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں ہر آن ہر لمحہ یہ مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب ہمارے اندر یہ خوف کی قیفیت ہوگی تو اللہ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا اور وہ آمال کرے گا جس سے رب تعالی خوش ہوگا ہمارے اندر جملہ امراض ان سب کا ایک علاج ہے ہم اللہ سے ڈریں ہم اللہ سے ڈریں بہت جگہ قرآن میں ہے ہمارے اندر خوف خدا کانا ضروری ہے خوف خدا کیسے آئے گا کمش کم فرائض اور باجواد کی آدائیگی کا ہم احتمام کریں اور تحجد تو درہ مشکل کام ہے میں اور وسان کر دیتا ہوں قرآن کی تلاوت جتنی توفیق ہے لازم اپنائیں اس سے آپ کے اندر خوف خدا آئے گا اور خوف خدا جب آئے گا تو آپ کے لئے ہر طرح کی عامال صالحہ آسان ہو جائیں گے عامال صحیح سے بچنا عامال صالحہ کیا کرنا آسان ہو جائے گا نیک عامال کا کرنا آسان ہو جائے گا برے عامال سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اللہ کریم مجہ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے